ارزاد کشمیرہ وہ ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا ریگرڈ سر دیکھیں جو اگلی سائیڈ ہے وہ بھی سٹرونگ ہے لیکن انڈیا کو یہ چیز چھوڑ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بھی حرم دلہ دنیا کی ایک بیسٹ آرمی بیٹھی ہوئی ہے 1947 میں ہندو ماراجہ تھا انڈیا نے ہمارے ساتھ اکثر ہی کرداری کی ہے حملہ نہیں یہ شروع سے یہ ایشو ہے شروع سے یہ ایشو ہے یہ ایک وار بھی ہو تھا جب بھی پاکستان انڈیا لاتا ہو تھا یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی کھامی تھی پاکستان کی بہت بڑی کھامی تھی پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ تھی یہ نہیں میں کہتا لیکن اگر انڈیا پھر بھی سوچتا ہے کہ وہ ہماری آرمی کے لیٹ آ کے کسی کے خلاف جا کے اگر انڈیا کشمیر ہم سے واپس لے لے گی تو اس کی گرس فہمی ہے نہیں نمسکار دوستو انڈیا کے ڈیفرنس منسٹر رازنات سنگھ سے کسی نے ایک سوال پوچھنیا تھا کہ پاکستان کے کبجے والا کشمیر بھارت کو کب واپس ملے گا تو راجنات سنگھ نے اس کے جواب میں کہا تھا کہ تھوڑا دھرے رکھیے پاکستان اوکیپیٹ کشمیر جلد انڈیا کو واپس لے لے گا ہندوستان کے او منسٹر رمی شاہ نے بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہہ چکے ہیں کہ انڈیا اپنے حصے والا کشمیر پہ جرور لے کے رہے گا ایسی چیزیں کسی کو بتا کر نہیں کی جاتی ہیں پاکستان نے کشمیر کے چکر میں اپنی اکنومی کی ایسی کی تیسی کروا لیے اور پاکستان میں اپنی پبلک کو کہا جاتا ہے کہ انڈیا نے پاکستان پر حملی کیے تھے اور پاکستان نے یہ ساری جنگیں جیتی ہیں مگر انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کشمیر کے چکر میں 1971 میں پاکستان کو اپنے آدھے ملک سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تھا اور ایک نئی کنٹری کا جنم ہوا تھا جس کا نام بنگلہ دیش تھا جو آج ہر فیلڈ میں پاکستان کو ٹکر دے رہا ہے نوبت تو یہاں تک آگئی ہے کہ بنگلہ دیش کئی دوسری فیلڈز میں پاکستان سے آگے تنکل چکا ہے مگر پاکستانیوں کو آج بھی امید ہے کہ وہ انڈیا سے جنگ کے بلبوتے کشمیر واپس لے لے گا آپ کو تو پتائیے ہوگا کہ پاکستان والی کشمیر میں آج کل ناری لگ رہے ہیں پاکستان سے آلک ہونے کیلئے اور دوسری طرف پاکستان کے اندر لانگ مارچ میں اپوزیشن لیٹر عمران خان پر جان لے وہاں حملے بھی ہو رہے ہیں مگر اپنی جنتہ کو پاگل بنانا دو کوئی پاکستان سے سیکھے تو آپ بھی آگے پاکستانیوں کی جواب سنیے کہ کیسے کیسے جائجیو گریب جواب دیتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پڑھائی لکھائی کا محول ہی نہیں ہے کوئی پاکستانی لوجک کے ساتھ بات ہی نہیں کرتا ہے انڈیا کہہ رہا ہے پاکستان پر کشمیر یعنی کہ پاکستان کی بے وکوفیوں اور جلد بازی کی وجہ سے جو پاکستان نے حملہ پہل کر دیا تھا اس کی وجہ سے یہ جو پھر اگریمنٹ کیا راجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ اور وہ ان کے حصے میں چلا گیا اور کانگزی طور پر وہ انڈیا کا حصہ ہے آپ اس پر کیا کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میں ہماری جلد بازی تھی جو ہم نے حملہ کیا نہیں جی میں تو یہی کہوں گا کہ کوئی جلد بازی نہیں تھی ملکوں کو الگ الگ کرنے کا سلسلہ بنا ہوا تھا نا یہ ان کو سو سمجھ کی کرنا پڑنا تھا اگر ہم کہیں کہ ہمارے ملک میں بے وکوفی کی ہے یہ نہیں اگر ہو سکتا ہے ہم حملہ نہ کرتے وہ ہم پہ کر دے دیتے یہ کس کتاب میں لکھا ہے یا کیا کہ پاس گرانٹی اگر پاکستان حملہ نہ کرتا تو انڈیا کیسے حملہ کر سکتا تھا انڈیا نے ہمارے ساتھ اکثر ہی غرداری کی ہے انہوں نے بھی کیا ہے ہمارے پر حملہ ہی کرنے کی کوشش کی ہمیں نیچہ دکھانے کی کوشش کی ہے اچھا سر میں تو پاکستانی کی بات نہیں کروں گا میں بات کروں گا انٹرنیشنلی میں نے جو سٹیڈی کی ہے اس کے مطابق جو انٹرنیشنل میڈیا یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے پہلے حملے کی ہے جو کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے ہماری وارڈ ہوئی ہیں سارے کے سارے جو حملے ہیں پاکستان نے پہل کی ہے اس پر پھر آپ کیا کہنا چاہئے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے قاضی عظم جو صاحب جو ہیں انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا تھا ہمیں ان پہ چلنا چاہئے تھا ان کا کیا فیصلہ کو کیا لگتا جو انہوں نے فیصلہ یہ اٹیک کرنے کا جو فیصلہ تھا یہ ٹھیک تھا نہیں ان کا اٹیک کرنے کا کوئی مطلب فیصلہ نہیں تھا نہ انہوں نے کوئی مطلب پروکرام بنایا تھا محول کے حساب سے انہوں نے مطلب لڑنے کی کوشش بھی کی اور انہوں نے بھی جلد بازی کے ساتھ ان کو حملہ کر دیا اور ان کی وجہ سے بھی شاید ہمارا ملوک ایسے ہو گیا لیکن ہمیں چاہئے ہمارا کوئی بھی وزیراعظم یا کوئی بھی مطلب بھی تک آئیں اس کشمیر کا حل نہیں کر سکے اس کا حل کیا لگتا آپ کے نزدیک کس طرح حل ہونا چاہئے اس کا حل یہی ہونا چاہئے کہ ہمیں دیکھنا چاہئے ہمارے پر کونسی ہمارے میں کمزوری ہے آپ کیا لگتے ہیں ہمیں کیا کمزوری جس کے وقت سامنا گبی تک کشمیر حاصل نہیں کر سکے کمزوری یہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جو کمپرمائز کی ہوئے ہیں ان پر ہم پورا نہیں اتر سکتے انڈین کے ساتھ انڈین کے ساتھ جو بھی انڈیا یہ اور دوسرا آپ کو ایک اور بات بتائیں شملہ اگریمنٹ کے مطابق آپ یہ بھی اگری کر چکے ہیں کہ جو ہم یہ بائی لیٹرل ایشو ہے مطلب پاکستان اور انڈیا کا فصلہ کرنا چاہیے تھا پاکستان نے جو بائی لیٹرل ایشو بنا دیا اب یہ میرے خیال میں ایشو حل اتنا جلدی ہونے والا نہیں ہے ہونے والا نہیں ہے یہ تو کافی عرصہ ہی ہو چکا ہے اور یہ ایک انا کا مسئلہ بن گیا ہے اب یہ ہمیں اپنے پاکستان کو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ہمارے بہنے ہیں ہم ان کو چاہیے ہمیں سپورٹ کرنا لیکن ہم سپورٹ نہیں کریں کیونکہ ہمیں خود کی پڑی ہوئی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ السلام علیکم پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کی بات ہے یہ انیس سو سنتالیس میں ہندو ماراجہ تھا اس نے کیا کیا وہ گیٹ میٹ کر کے انڈیا کے ساتھ مل گیا تو اس کا ثبوت ان کے پاس نہیں ہے سر وہ ڈاکومنٹیشن دکھاتے ہیں کہ وہ ڈاکومنٹیشن جب ریشتہ علاق ہوئی تھی تو ایک سامنے کے سائن ہوا کرتا تھا ایک ڈاکومنٹ ہوا کرتا تھا تو اس ڈاکومنٹ پہ جب سائن ہو جاتا تھا تو وہ جو ریاست تھی اڈیا کے حصے میں آ جاتی تھی اس نے پاکستان کے پاس بھی ایک ڈاکومنٹ ہوتا تھا تو پاکستان کے جو ڈاکومنٹ پہ جو سائن ہو جاتا تو وہ ریاست پاکستان کا حصہ بن جاتی تھی جو راجہ علیت سنگھ نے سائن کیا تھا نا ڈاکومنٹ وہ وہی ڈاکومنٹ تھا جو کہ الہاق والا ڈاکومنٹ تھا اس پر پھر آپ کیا کہیں گے نہیں دیکھیں وہ تو یہ ہے کہ جب اندوستان پاکستان بنا تو وہ اکثریت پہ ہے جہاں پہ ہندووں کی اکثریت ہے وہ علاقہ ہندو کے پاس جائے گا جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت اس میں ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے عوانستان مسلمان کافی زیادہ ہے تو کیا وہ بھی پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے چونکہ یہ معاملہ تھا بڑے سغیر کا بڑے سغیر پاکو ہند کا معاملہ تھا اس میں عوانستان میں تو اپنی ایک جماعت تھی وہ تو اس کا تو انڈیا پاکستان سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں کیونکہ مغل بادشاہوں کی جو حکومت تھی جو قادی آزم نے جو آزاد کروایا ہے وہ ہندوستان پاکستان کو ہے کیونکہ وہاں پہ ہندووں کے ساتھ مسلمان نہیں رہ سکتے تھے اس وجہ سے علام اکبال نے خواب دیکھا اور قادی آزم نے یہ جدوجہد کر کے پاکستان آزاد کیا اور اس کے اس لیے آزاد کیا کہ اس میں جو مسلمانوں کی اکثریت کے علاقے ہیں وہ مسلمانوں کے پاس رہے ہیں سر جو ہم نے کشمیر پر حملہ کیا اور راجہ عرید سنگھ نے استعداہ کی انڈین گورنمنٹ سے کہ ہمیں مدد دیں پاکستان کے خلاف تو سر جو ہم نے ادھر حملہ کیا کیا آپ کو لگتا اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ تو اس سے یہ کشمیر کا حصہ یہ ہے حملہ نہیں یہ شروع سے یہ ایشو ہے شروع سے یہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ یہ موقف ہے کہ کشمیر ہمارا ہے کیونکہ کس لحاظ سے کچھ مطلب ثبوت ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے جہاں جو مسلمانوں کے پاکستان کی حصہ ہوگا پاکستان کی حصہ کیونکہ یہ انڈیا پاکستان جب بنانا تو اس میں یہ چیز ہوئی تھا جو وہ انگریزوں کا اس لحاظ سے تو پاکستان سے زیادہ انڈیا میں زیادہ مسلمان ہیں اور اس حساب سے کر دیکھیں تو آدھا ہے جو انڈیا پاکستان سے بڑا پاکستان تو پھر انڈیا میں بن جائے گا وہ یہ ہے کہ وہ جو انڈیا کے جو ہے نا وہ پاور زیادہ تھی وہ جو یہ بات کرنا ہے کہ وہ پاور کے ساتھ ہمیں دبا سکتے ہیں ہم جو ہمارا موقع پر کشمیر کے اوپر ہے کشمیر ہمارا کیونکہ کشمیر کے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا یہ کشمیر اس لیے کام پا ووٹنگ ہوئی ہے یہ جب انیس سو سنتالیس میں ووٹنگ تو ہی نہیں نہیں انیس سو سنتالیس میں دیکھیں اب آپ کہ یہ باقی جو انیس سو سنتالیس میں باقی پاکستان ہے اس پر بھی کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی رفرینڈم تو ہوا ہی نہیں نا آپ رفرینڈم کی بات کر رہے ہیں نا تو رفرینڈم تو ہوا ہی نہیں اور پاکستان نے شملا اگریمنٹ کے تیات یہ کہا ہے یہ بائی لیٹرل ایشو ہے مطلب کیا کہ یہ صرف پاکستان اور انڈیا ہی ملکا حل کر سکتے ہیں اس میں کوئی تیسی بائی لیٹرل ایشو ہے نا وہ اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان جو کچھ کرے انڈیا اس میں نہیں بولے گا انڈیا جو کچھ کرے پاکستان اس میں نہیں بولے گا شملا منصوبے کا یہ تھا تو پھر انڈیا نے جو اٹایا تھا 370 کشمیر سے تو اس وقت پاکستان کے جو عوام تھا یا پاکستان کے ہم نے پھر اس 378 میں کے بعد ہم نے ایڈیا کے ساتھ ٹریٹ بن کی بہت زیادہ ہمیں گستہ ہو گیا پھر ہم کیوں بولے اس پر جو دوسری چیز ہے نا دوسری چیز یہ کہ یہ اقوام متحدہ میں یہ کیس جا چک ہے فیصلہ کرنا انہوں نے سر آپ خود یہ ایک سائن کر چکے ہیں کہ ہم نہیں بولیں گے ہم بائی لیٹرل مطلب انڈیا پاکستان ملکا کر رہے ہیں بھی کہتا پھر رہے ہیں کہ بھائی ہم انڈیا جو کشمیر کا ایڈیا پاکستان کے پاس ہے ہم یہ بھی ان سے واپس لے لیں گے ہاں یا ایسا راعت نا فکار لیکن انڈیا کو یہ چیز چھوڑی ہے کہ ہمارے پاس بھی حرمدلہ دنیا کی ایک بیسٹ آرمی بیٹھی ہوئی ہے یہ چیزیں کہنے سے پہلے سے بہت دفعہ سوچنا چاہیے لیکن انشاءاللہ یہ انڈیا کی باتیں ہیں انشاءاللہ کشمیر ہمارا تھا وہ ہمارا بھی ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں سارا کشمیر ہمارا کیسے تھا یا کشمیر پہلے انڈیا کا ہی تھا لیکن اس کا کچھ ایڈیا ہمارے پاس آیا کیسے آیا کیا ہم نے فتح کیا یا فتح کیا سارا کچھ کیا لیکن اب انڈیا دوبارہ گئے لگے کہ جو ایڈیا کشمیر کا جا چکا ہے وہ ایڈیا ہم اب واپس لیں گے لیکن وہ کسی بہت بڑی بھول میں کہ یہ ہمارے ایڈیا باپس جا سکتا ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ ہمارے ہمیں بتر ہو گئے کہ جو انڈیا پاس کشمیر ہے وہ پاکستانیوں کا آپ کی پاس کو ڈاکومنٹ ہے اس کا ثبوت ہے کہ یہ بھی یہ دیکھیں یہ ہری سے ہمارے نام کر گیا تھا کہ ہمارے کچھ مائیداد انڈیا سے بہت در پہلے کی ہو چکے ہمیں کون سے کوئی ایسا ہمارا بتائیں مائیداد اتنا میرا نہیں میں بتا دیا تو شمیرہ اگریمنٹ کا مطلب ہے کہ جو بائی لیڈر ایشو ہوگا مطلب کہ پاکستان اور انڈیا دونوں مل کر یہ مسئلہ حال کریں گے اس میں تیسی طاقت شامل نہیں ہوگی یہ بھی پاکستان کی بہت بڑی خامی تھی پاکستان کی بہت بڑی مقامی ہوئی پاکستان کے اندر بہت زیادہ تھی یہ نہیں میں کہتا لیکن اگر انڈیا پھر بھی ہے سوچتا ہے کہ وہ ہماری آرمی کے ریلیٹ آکے کسی کے خلاف جا کے اگر انڈیا کشمیر ہم سے واپس کشمیر کے لیے لڑی ہیں تو ابھی تک ہم کشمیر حاصل کیوں نہیں کر سکے سر دیکھیں جو اگلی سائیڈا وہ بھی سٹرونگ ہے اب کہتے ہیں کترے کترے سے دریافہ بنتا تو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ مالک میں بہتر ہوگا بہتر ہوگا اچھا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس پاکستان کی بگر بات کروں وہ راجہ حریصنگھ نے فرقالے ایک مہادہ ان کے ساتھ کہا لیا کہ یہ بھی میرے ساتھ مہادہ مہادہ جسے کہتے ہیں یا جس طرح وہ انڈیا دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے الہا کیا ہے اسی اسی ڈاکومنٹ پر سند کیا ہے جو ہمارے پاس ہے الہا کرنے والی راستے آئی ہیں دعویٰ کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ تکر یہ بات بھی تمہارا یہ مجدہ بھی کہ انڈیا ہمارے پر ٹیک نہیں کرے گا ہمارے کشمیر کے اوپر اس طرح باکستان بھی نہیں کرے گا نہیں کرے گا لیکن انڈیا کے ٹیک آتے ہیں پاکستان ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بھی ہیٹر نے جن کا میں نہیں پتا بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جیسے ہمیں ٹیکس کر رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا جو وہاں پہ رہے ہیں ہم ان سے پوچھیں ان کو بہتر پتا ہے ہم ہم چل جاتے ہیں سال میں ایک دفعہ چلے گئے جی سفری کے لیے گھوم کیا گئے جو لوگ وہاں پہ رہیش ہیں ان سے پوچھیں وہ کن تفلیف جو تکلیفیں ان کو سہے رہے ہیں اس لئے باقی ہے کوئی اتنا بڑا اشہ نہیں ہے انشاءاللہ بہت جلدی سار آپ نے اٹاک ہے باقی انڈیا طرف سے اٹاک ہوتا ہے پاکستان طرف سے اٹاک ہوتا ہے لیکن سار انٹرنیشنلی جو پاکستان میں کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو یوں انہوں نے مطلب ایک سامل ایک ٹیرسٹ آرگنیزیشن کا ہے جس طرح ہمیں جہاد کہتے ہیں لیکن یوں انہوں نے نہیں ہے یہاں پہ جاؤ تو آپ سے کیوں نہیں ہو یہ سارا سیرا سی جھوٹ ہے جو ازاد کشمیرہ ہمارا تھا ہمارا ہے ہمارا شکریہ